کیا خوبصورت لفظ رمضان جل جانا جلنا کیا جلتا ہے کیا جلتا ہے کون جلاتا ہے کسے جلاتا ہے رمضان آپ کے اندر لگی بھوک کی آگ پیاس کی آگ پورا بدن تپنے لگتا ہے تپنے لگتا ہے حلق سوکھ رائے کونٹے پڑ رہے ہیں اندر میں آگ لگی آگ اب وہ اللہ کہہ رہا ہے رمضان آگیا کیا کرو گے اللہ کہ تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا اور تیرے پہلے روزے کی آگ میں ڈال کے جلاؤں گا پھر تو دوسرا روزہ رکھے گا تیرے پچھلے سال کے گناہ اٹھاؤں گا تیرے بھوک کی تیری پیاس کی آگ میں ڈالوں گا اور اسے میں سوا کر دوں گا راکھ بنا دوں گا پھر تو تیسرا زور روزہ رکھے گا پھر میں تیرے گناہ اٹھاؤں گا اور اس میں ڈال کے جلاؤں گا پھر تو چوتھا پھر تو پانچوہ چھٹا ساتوہ آٹھوہ نوووہ دسوہ تو جیسے جیسے روزے رکھتا جائے گا میں تیرے پچھلے گناہ اٹھا کے تیری بھوک پیاس کی آگ میں ڈال کے جلاتا جاؤں گا جلاتا جاؤں گا انتیس میں روزے انتیس میں روزے تیرے پچھلے سال کے جتنے گناہ ہیں تین سو تیس دنوں کے تین سو پینتیس دنوں کے تیرے جتنے گناہ ہیں سارے اٹھا کر اس روزے کی آگ میں جلا کے تمہیں پاک صاف کر کے معصوم بنا دوں معصوم کا کہہ مطلب کہ پچھلے تیرے سارے معاف ہو گئے وہ معصوم نے جو انبیاء کے لیے ہے سب معاف دھو دیا دھو جیسے بچہ مٹی میں کھیلتا جا رہا ہے کھیلتا جا رہا ہے مٹی میں کیچڑ میں پانی میں گندگی میں وہ کچڑی بن جاندہ ہے سورو کپڑے بھی گندے موہ بھی گندہ ہتھ بھی گندے ماں ویندی رہن دی ویندی رہن دی فیخیر رہن دی چوڑی تو ٹوٹی دے ہیٹ دیں ہر چاہ دھو کہ ہاں نہ لالیں دی میرا رب احضہ کرتا ہے سارہ سال تمہیں گناہ کرتے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے تمہیں مولت دیتا رہتا ہے اور پھر جا رمضان آتا ہے تو تمہاری چوڑی پکڑ کے رحمت کی چوٹی چھوڑ دیتا ہے دھوئی جاندہ ہے دھوئی جاندہ ہے دھوئی جاندہ ہے اپنی رحمت کی گود میں لے لیتا ہے اپنی رحمت کی چھوڑ میں لے لیتا ہے اپنی رحافیت کی چھوڑ میں لے لیتا ہے اور انتیس کی رات اعلان کرتا ہے فرشتو رات کی نماز تراوی اور دن کا روزہ میرے بندوں نے پورا کیا تم گوار اور میں نے سب کو معاف کر دیا میں نے سب کو معاف کر دیا میں نے سب کو معاف کر دیا پورا مہینہ روزے رکھے رات کو تراوی پڑھیں اللہ ساتھی ہو گیا اللہ ساتھی ہو گیا گناہ ماف ہو گئے چار آدمی اٹک جاتے ہیں چار چار آدمی اٹک جاتے ہیں ان کا کیس نہیں لگتا انہوں تاریخ پہ جان دی میں تاریخ دے دیو جب تک یہ کام نہیں چھوڑتے انہوں تاریخ پا دیو فیصلہ نہ سناؤ کیا فیصلہ بخشش نہیں ہوگی کون چار آدمی شراب پینے والا مستقل شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتے داروں سے توڑنے والا رشتے داروں سے لڑنے والا دل میں کینہ رکھنے والا لوگوں سے کینہ بغض بغض ہے نفرت مجھے مولی شاوکس صاحب سے نفرت ہو گئی اس کو کہتے ہیں بغض اور کینہ کسے کہتے ہیں کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں نقصان پہنچانا میں انہوں سٹنا ہی سٹنا ہے میں دیو ٹانگ چھکنی ہی چھکنی ہے یہ کہا رہے میں انہوں دا تینہوں آون دے مڑویک میں کی کرے نا یہ جتنے ہیں اس کو کہتے ہیں کینہ کینہ چار آدمی مستقل شرابی توبہ کر لے تاریخ لگ جائے گی معاف ماں باپ کا نافرمان توبہ کر لے معاف لڑائی کرنے والا رکھنے والا توبہ کر لے معاف چھٹے معاف ساری زندگی شراب پہ یا اللہ معاف چل معاف ماں باپ کو دخ دیا یا اللہ معاف چل معاف بغض رکھا یا اللہ معاف چل معاف لڑائیاں کی یا اللہ معاف چل معاف رمضان اللہ کی ارش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے ارش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اعلان کوئی لینے والا آو کوئی مانگنے والا آو کوئی بخشے چاہنے والا آو کوئی جنہ چاہنے والا آو کوئی دنیا لینے والا آو کوئی شفاہ لینے والا آو کوئی رزق لینے والا آو اولاد لینے والے آو عزت لینے والے آو کام بنا آ جاؤ اللہ دینے کے لئے آ گیا ہے آ گیا ہے آ گیا ہے پورا مہینہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے ایک فرشتہ پورا مہینہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ خوش خبری ہو برائی کرنے والے بس کرتے پچھا آجا اوے ہٹیا اوے مڑیا اوے ہٹیا اوے مڑیا اوے انہوں بس کر نہ جانے بلالے پیا کس گھڑی ارے بدنی کب موت کا پیغام آجائے اور غفرت میں چلے گئے تو مارے گئے برواد ہو گئے اللہ کو لینے کا سیزن آگیا افتاریاں کرواؤ سہریاں کھلااؤ ضروری نہیں زیادہ پیسے ایک خجور کھلا دو روزے والے کو تمہیں اس کے روزے کا عجر ملے گیا ایک گھونٹ پانی پھلا دو تمہیں اس کے روزے کا عجر ملے گیا ایک لکمہ سہری میں کھلا دو اس کے روزہ رکھنے کو تمہیں عجر ملے گیا اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا کرواؤ اپنے ملازموں سے کام تھوڑا کرواؤ خود بھی کام تھوڑا کرو روزہ نہ چھڑے آجے کم تھوڑے کر لو کم چھوٹا کر لو چھوٹی لے لو چھوٹا کر لو روزہ نہ چھوٹے تراوی نہ چھوٹے تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے وی تراویاں چالیس سجدے کدنے ہو گئے بھئی سٹھ ہزار نیکیاں ساٹھ ہزار نیکیاں اور جنت میں صرف یا کوت کا ایک محل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے اور جنت میں ایک درخت سونے چاندی کا جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے پانچ سیکنڈ کے سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی صرف یا کوت کا گھر اور سونے چاندی کا درخت بیس تراوی عشاء نماز ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا ڈیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو ڈیڑھ گھنٹہ دے دو اللہ تعالیٰ کو اور انتیس کی رات بخشش کا پروانہ لے لو بخشش کا پروانہ لے لو آٹھ تراوی کے بعد لوگ جوتے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں کتے جا رہے ہو کیا کرنے جا رہے ہو گھر جاتے کی کرنا ہے مکھیہ مارنین ہوت بھی کرنا ہے ایتیاز سے افطاری کرو روزے کی طاقت محنت کو برباد نہ کرو افطاری دو تین کھجوریں کھاؤ سادہ پانی پیو کوئی آم کھالو کوئی زیب کھالو کھجور کھالو سادہ پانی پیو تھنڈا نہ پیو شربت نہ پیو لسی نہ پیو کوئی یہ ڈرنک نہ پیو تو تمہارا روزہ پوری طاقت سے تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا تمہارے جسم کو بھی دھوئے گا اور تمہیں تراوی پڑھنا آسان ہوگا تراوی پڑھ کے جو کھانا ہے کھالو جو پینا ہے پیلو تھنڈا پیو گرم پیو شربت پیو بوتل پیو لسی پیو دودھ پیو ملک شیک پیو جو مرضی پیو تراوی پڑھ کے جو مرضی کھاؤ حلال کھانا ہے وہ مرضی کھاؤ تراوی کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہم لوگ روزہ کو پاغل ہو جاتے ہیں انہیں ہو جاندل انہیں اور ضرف اندر کوئی شای جاب ہے مغرب کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں جماعت چھوڑ دیتے ہیں تکمیر اولا چھوڑ دیتے ہیں پھر جو اللہ کھلائے کھاؤ اللہ نے روکا نہیں رمضان میں بات چیتھوڑی کرو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے سب وظیفے چھوڑ دیتے تھے صرف قرآن پڑھتے تھے صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے اب میرا دوست ہے موری صنع اللہ صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے شوگر کا مریض ہے ایک ختم روزانہ کرتا ہے ایک ختم روزانہ چلو تُس ہینج کرو حق سے پڑھا تا روز پڑھ لو دو روز پڑھ لو اخبار دیکھنا چھوڑ دو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو بس صرف قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے یکم رمضان ابراہیم الاسلام پہ کتاب آئی چھوٹی کتابیں دو رمضان چوبیس رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالی نے قرآن کو اتارا یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے اپنی بچیوں سے اپنی بچوں سے اپنی بیگماس سے اپنی ماں سے کہو بس قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو میرے نبی مستقل اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کا نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تو جبریل ہی آتے قرآن پڑھ دائی میرے نبی کو سناتا تھا پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے اس رمضان میں جبریل نے دو دفعہ دور کیا دو دفعہ قرآن سنایا اور سنا سنایا اور سنا دو دفعہ میرے نبی نے سنایا دو دفعہ جبریل نے سنایا تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے قرآن پڑھیں گے اور اس تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو کچھ اپنے نبی کی صیرت پڑھ لیں اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا ایک حدیث میں عمل کر لو اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا کھنے آ منوں Bangkok ہم ستھ لیے زندگی ستھ کھنے آ منوں ہم ستھ لینے کھنے آمن کھنے آ منوں وضيح Hallelujah حنسنا جیρί